حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے دردے کے نبی گذرے ہیں نام سنائے نا بہت موسیٰ علیہ السلام تھا اللہ سے باتیں کرتے تھے قرآن قریم میں کیا فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِیمًا میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کروں اور موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کریں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باتوں باتوں میں سوال کریا اللہ ربین تنہی آواز بہت صاف آ رہی ہے پہنڈ بچاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تنہی آواز بہت صاف آ رہی ہے لیکن تُو نظر نہیں آتا ہے یہ تو بتا دے کہ تُو مجھ سے کتنا قریب ہے اللہ سے باتیں کرتے ہیں آواز صاف آ رہی ہے لیکن نظر آتے ہیں اللہ پک نظر آتے ہیں نہیں تو اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریم کے بارے میں سوال کرو تمہارے و میرے دمیان بینی و بینک سبعون الف حجاب من نور تمہارے و میرے دمیان تو ستر ہدار سیونٹی تھاؤزن نور کے پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک پردے کی مصافت ایک ہدار سال کی ہے تمہارے و میرے دمیان میں ستر ہدار سال کا فاصلہ ہے سیونٹی تھاؤزن سال کا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایتنا اس نے تو معنی ملتا ہے تمس سے بہت دوڑی یہ ہی ہوگا نا میں کریے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا اللہ دوسرے اتنا قریب کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی مردہ نہ ہو کیا سوال کیا اتنا قریب تر صرف کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی بردہ نہ ہو کوئی حجاب نہ ہو اللہ نے فرمایا وہ میرے آخری نبی فضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وسلم ہوگے کہ ان کے اور میرے درمیان میں کوئی بردہ نہیں لے گا حضر مسائل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ وہ تو میں جانتا ہی ہوں کہ ان کا مقام تو بہت اونچا ہوگا ان کا مرتبہ تو بہت اونچا ہوگا لیکن ان کے علاوہ کوئی ہوگا کہ ان تیرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو اللہ نے کیا فرمایا ہاں میں نے نبی موسیٰ ان کے علاوہ میں بھی ایک پوری عمد آئے گی جب میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ عنہ وآلہ وسلم کی عمد ہوگی میں ان پر رمضان کا مہینہ کرجوں گا ان کو رمضان کا مہینہ آتا کروں گا اور وہ رمضان کے مہینے میں روزار کر اس دار کے وقت ہم مجھ سے دعائیں مانیں گے اس وقت ہم میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا تو میرے پیارے دوستوں اللہ سے مانگو گے انشاءال اللہ پریشانیوں کو دھول کرے گا انشاءال